رات کا کھانا کھانے کے بعد بیوی کہنے لگی چلو سونے چلتے ہیں جیسے ہی کمرے میں پہنچتے لائٹ چلی جاتی اور بیوی کہتی اب چھت پر سوتے ہیں صبح آنگ کھلتی تو بیوی نیچے نہا کر بیٹھی ہوتی میں حیران تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک دن میں نے گھر میں کیمرے لگا دیئے اور خود چھت پر سونے چلا گیا اگلی صبح اٹھتے ساتھ میں نے کیمرہ دیکھا تو میرے قدموں دلے سے جان نکل گئی میرے سوتے ہی بیوی نیچے آ کر میرا نام زہیر ہے میرے چاچو اپنی بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ کرانا چاہتے تھے میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے میرے چاچو نے مجھے پالا تھا لیکن اس کے بعد پھر میں نے اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا اور وہاں پہ رہنے لگا کیونکہ چاچو کے گھر میں تنگی ہوتی تھی ان کی جوان بیٹی تھی وہ میری شادی اپنی سب سے بڑی بیٹی سے کرنا چاہتے تھے جو بہت زیادہ موٹی تھی اس کا وزن بہت زیادہ تھا اس لئے میں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں تمہاری اپنی مرزی ہے اور میرے دوست کا کہنا تھا کہ تم نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا وہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے ساری زندگی اس لئے انہوں نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا ہو تم ان کے دیکھے بھالے بچے تھے تم نے انکار کر کے ان کا دل توڑ دیا ہوگا اور انہیں یہ بات ضرور بری لگی ہوگی لیکن ایسا لگتا نہیں تھا کیونکہ چاچو نے پھر خود میرے لیے ایک لڑکی کی تلاش کی جس کے ساتھ میری شادی کروا دی لڑکی تو بہت زیادہ خوبصورت تھی جب مجھے تصویر دکھائی گئی تو میں فوراں مان گیا اور میں نے کہا کہ میں نے شادی ہونے سے لے کر رخصتی تک کسی بھی معاملے میں زیادہ بات چیت نہیں کرنی میری اپنی نوکری تھی اس لئے شادی کی تیاریوں کے پیسے تو میں نے ہی دینے تھے لیکن انتظامیاں میرے چاچو تھے سب کچھ ہو گیا ہم لوگ زیادہ دھوم دھام نہیں کر رہے تھے لڑکی کے خاندان میں بھی صرف اس کا باپ ہی تھا نکاح کی رسم ہو گئی اور میں اپنی بیوی کو اپنے گھر ہی لے آیا میری بیوی کا نام سمیہ تھا وہ بہت ہی پیاری اور کم عمر لڑکی تھی مجھے اس کے ساتھ زندگی شروع کر کے بہت خوشی ہوئی میں نے کہا کہ مجھے بہت اچھی بیوی مل گئی ہے ہمارا گھر دو کمروں پر مشتمل تھا لیکن میں اتنا بڑا گھر افورڈ نہیں کر سکتا تھا اس لئے گھر کافی تنگ اور بہت ہی گھٹن زدہ تھا اوپر چھت کھلی تھی دو کمروں کے اوپر پورا چھت ہی تھی لیکن چھت پر کوئی کمرہ نہیں تھا جب ہم رات کا کھانا کھا لیتے تو میری بیوی کہتی کہ چلیں اب سو جاتے ہیں لیکن ہمارے سونے کا ٹائم ایسا تھا کہ جس ٹائم سونے لگتے لائٹ چلی جاتی وہ بھی دو گھنٹے کے لیے شادی ہماری گرمی کے موسم میں ہوئی تھی بند کمرے میں ایسا لگتا تھا کہ جان نکل رہی ہے اے سی ائر کولر میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا اتنی گرمی میں ایک پنکے کے ساتھ تو پیسے بھی گزارا نہیں ہوتا تھا ایک دن میری بیوی نے کہا کہ چھت پر جا کر سوتے ہیں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اتنی گرمی میں ایک پنکے کے ساتھ تو ویسے بھی گزارا نہیں ہوتا تھا ایک دن میری بیوی نے کہا کہ چھت پر جا کر سوتے ہیں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس نے یہ بات شادی کے دو ہفتے کے بعد کی دو ہفتے تک تو وہ کچھ نہیں بولی تھی اس نے بھی برداشت کیا تھا ایک نئی نویلی دلہن تھی اس لئے سوچتی ہوگی کہ میں ایسی کوئی بات کروں گی تو میرا دلہا سوچے گا کہ نخرے کر رہی ہیں لیکن پھر اس کے بعد اس نے بھی کہا کہ مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے ہمیں چھت پر جانا چاہیے ہم چھت پر جا کر سو گئے چھت کے اوپر واقعی موسم اچھا تھا بینا پنکے کے بھی اچھی کھلی ہوا چل رہی تھی مونسون کے مہینے میں تو یہی ہوتا ہے کھلی ہوا میں موسم بہتر ہوتا ہے لیکن کمروں کے اندر حبس ہوتا ہے ایسی بھی کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں صبح آنگ کھلی تو بیوی پہلوں میں نہیں تھی آس پاس دیکھا وہ دو ہفتے سے تو ایک دن بھی اتنی جلدی نہیں جاگی تو آج اتنی جلدی کیسے جاگی جا کے نیچے دیکھا تو وہ نہاں دھو کر بیٹھی تھی اس کے بال کھلے بال بہت خوبصورت لگ رہے تھے میں نے کہا کہ صبح نہا لیے تم نے تو کہنے لگی رات اوپر بھی بڑی گرمی تھی پسینے سے شرابور ہوتی رہی ہوں مجھے خود سے الجھن ہو رہی تھی اس لئے نہا لیا ہے جبکہ رات کو موسم اچھا ہی تھا میں نے کہا کہ جلدی اٹھ گئی تو کہنے لگی صبح آنکھوں میں روشنی پڑ گی سوچا تھا نیچے جا کے کمرے میں سو جاتی ہوں لیکن پھر سوچا کہ اب جاگی گئی ہوں تو سونا کیسا گھر کے چھوٹے بڑے کام کر لیے اور ناشتہ بھی تیار ہے مجھے میری بیوی کی عادت بڑی اچھی لگی تھی کہ وہ سارے کام خود کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنا کر بیٹھی ہوتی تھی جب میں آفیس سے گھر آتا تھا تب بھی اس کی یہی عادت ہوتی تھی کھانا تیار ہوتا تھا اور وہ نہا دھوکے خود کو تیار کر کے رکھتی تھی ورنہ عورتیں تو پورے دن کے کام کرتی ہیں جب شوہر گھر میں آتا ہے تو انہوں نے اپنا سر باندھا ہوا ہوتا ہے کپڑے بھی نہیں بدلتی ان کے پاس سے مرچ مسالوں کی بدبو آ رہی ہوتی ہے کوئی بات کرو تو کہتی ہیں کہ سارے دن گھر کا کام کر کے انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے اب تم کیا چاہتے ہو کہ میں گھر کا کام بھی کروں اور پھر ہیروین بن کے بیٹھ جاؤں جبکہ عورت چاہے تو یہ دونہ کام کر سکتی ہے اور اگر عورت ایسی ہو تو وہ کبھی بھی شوہر کے دل سے نہیں اترتی کیونکہ شوہر کو تو ہمیشہ خوبصورت اور سجی ہوئی بیوی ہی اچھی لگتی ہے میری بیوی ہاں لحاظ سے اچھی تھی لیکن کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی لا پروائی بھی کر جاتی تھی لیکن اپنی غلطیوں پر مسکر آ کر پردہ ڈال دیتی تھی جیسے کہ کھانا بنانا اسے اچھا نہیں آتا تھا اور مجھے اس کا ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا لیکن میں سبر کر لیتا تھا اگلے دن پھر یہ ہوا کہ لائٹ چلی گئی میری بیوی نے کہا کہ چلے آئے اوپر چلتے ہیں نیچے تو لائٹ بھی نہیں آ رہی اور نیند بھی نہیں آنی آج میں نے اسے کہا کہ لائٹ آ جائے گی فکر نہیں کرو لیکن ایک گھنٹہ گزر گیا دوسرا گھنٹہ گزر گیا یہاں تک کہ تیسرا گھنٹہ شروع ہو گیا لیکن لائٹ نہیں آ رہی تھی میں نے پھر بیوی کی بات مان لی مجھے شرمندگی بھی ہوئی کہ میں نے اس کی نیند بھی خراب کی اور دھائی گھنٹے تک اسے انتظار بھی کروایا ہم لوگ چھت پر چلے گئے بسر بچھا کر سو گئے صبح ہوئی تو پھر سے بیوی ساتھ نہیں تھی میں نے اسے کہا کہ رات کو کتنی دیر سے سوئے تھے آج تو سو جاتی تو کہنے لگی کہ مجھے عادت ہو گئی ہے صبح اٹنے کی وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی میں نے کہا کیا بات ہے تب یہ تو ٹھیک ہے کہنے لگی کہ تھوڑی سی تھکاوٹ ہے ناشتہ اس نے بھی نہیں کیا میں نے اسے کہا کہ کوئی خوشخبری تو نہیں ہے تو کہنے لگی کہ نہیں ایسے تھوڑی نہ خوشخبری ہوتی ہے کوئی خوشخبری نہیں ہے میں نے اسے کہا کہ آج کل تو شادی کے پہلے مہینے میں ہی لوگ خوشخبری سنا دیتے ہیں اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہماری پہلی اولاد جلدی جلدی آ جائے دوسری اولاد کو وقفے کے بعد لے آئیں گے تاکہ تمہیں بھی آرام کا وقت ملے اور پہلے ایک بچے پر توجہ دیں اچھی طرح سے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہماری پہلی اولاد جلدی جلدی آ جائے دوسری اولاد کو وقفے کے بعد لے آئیں گے تاکہ تمہیں بھی آرام کا وقت ملے اور پہلے ایک بچے پر توجہ دیں اچھی طرح سے جب وہ چار پانچ سال کا ہو جائے پھر وہ دوسرا بچہ پیدا کریں گے میری بیوی کو میرے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ ہاں میں سر ہلا رہی تھی پر اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا یہ تو ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی اولاد کے بارے میں سوچنا اور پلان بنانا بیسے دو انسان کے پلان کے اوپر ایک اللہ کا بھی پلان ہوتا ہے ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اللہ نے پلان کیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی انسان خواب تو سجاتا ہی ہے اور اپنے حساب سے سوچتا ہے کہ اس طرح سے کروں گا میں بھی یہی کر رہا تھا لیکن میری بیوی کو اس ماملے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اگلے دن میں نے اپنی بیوی کو مائکے چھوڑا اس نے کہا کہ مجھے شام کو واپس لے لیجئے گا تو پہر میں میں اپنے دوست کے ساتھ تھا جب میں اپنی بیوی کے گھر کے پاس سے گزرا تو میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ یہ تمہاری بھابی کا گھر ہے تو وہ حیران رہ گیا اس نے کہا کہ یہ تو حمید صاحب کا گھر ہے میں نے کہا ہاں کیوں تم جانتے ہو ان کو تو کہنے لگا ہاں جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں دراصل ان کی جو بیوی تھی حمید صاحب کی بیوی یعنی تمہاری بیوی کی ماں وہ پچھلی عمر میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی تم نے ان کی بیٹی سے شادی کی ہے میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا میں نے کہا کہ ہاں یار ان کی بیٹی ہی تمہاری بھابی ہے لیکن مجھے اس بات کے بارے میں پتا نہیں تھا اور میرے چاچو نے بھی مجھے اس بارے میں نہیں بتایا میری بیوی نے بھی نہیں بتایا لیکن بیوی کا نہ بتانا تو چلو سمجھتا ہوں اپنا دہی کو کون کھٹا کہتا ہے پر وہ بتانا نہیں چاہتی ہوگی کہ کل کو اگر میں لڑائی کروں تو اسے اس بات کا تانہ نہ دوں لیکن چاچو کو تو پتا ہوگا میری دوست نے کہا کہ اس بارے میں تو سب کو پتا ہے پورے محلے کو پتا ہے اور تمہارے چاچو تو اس محلے میں پچھلے تیس سال سے رہ رہے ہیں ان کو ضرور پتا ہوگا انہیں تمہیں ضرور بتانا چاہئے تھا یار کہیں انہوں نے تم سے بدلہ تو نہیں نکالا تم نے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے سے انگارجو کر دیا تھا ان کے گھر سے رشتہ لینے کے بارے میں تو کوئی سوچ نہیں سکتا کیونکہ یہ لوگ تو بالکل بھی اچھے نہیں یار معاف کرنا تمہیں اگر میری بات بری لگے تو مجھے واقعی میرے دوست کی بات بری لگی تھی ایک تو وہ میرے چاچو پر الزام لگا رہا تھا دوسرا میری بیوی کے گھر والوں کے بارے میں اس طرح کہہ رہا تھا میں نے اسے کہا کہ محلوں میں باتیں آگ کی طرح پھیلتی ہیں اور جو باتیں بھی ہوتی ہیں جھوٹ ہوتی ہیں اور اگر وہ عورت بھاگ گئی تو اس میں باقیوں کا کیا قصور ہے میری بیوی کے ساتھ مجھے رہتے ہوئے دو مہینے ہونے والے ہیں میں نے تو اپنی بیوی میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں دیکھی ہے کہ میں اسے اکیلا بھی چھوڑ کے جاتا ہوں لیکن پھر بھی ایسی کوئی حرکت میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھی ضروری تو نہیں ہے کہ ماں جیسی ہو بیٹی بھی ویسی ہی نکلے تم میرے دوست ہو تم نے ایک دفعہ سنی سنائی بات مجھے کہہ دی میں نے سن لی لیکن آئندہ اس طرح کی کوئی بات میرے سامنے نہ کہنا کیونکہ لوگوں کے لیے یہ گھر ایک صرف گھر ہے لیکن میرے لیے یہ میرا سسرال ہے اور میری تو ویسے بھی اس دنیا میں کوئی فیملی نہیں ہے میری بیوی کے والد صاحب میرے لیے بھی باپ کی جگہ ہیں اور انہوں نے کبھی اپنی بیوی کا ذکر بھی نہیں کیا یہی کہا کہ اس کی بیوی مر گئی ہے اس کا مطلب ہے اس عورت کے ساتھ کوئی رابطہ انہوں نے نہیں رکھا اور اگر ایک عورت گناہ کر دے تو اس کی سزا باقیوں کو کیوں ملے بس چھوڑو اس بارے میں ان کی کوئی بات نہ کرنا میں نے اپنی بیوی سے بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی اللہ سب کا پردہ رکھے ہر کسی کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے اگر وہ نہیں بتانا چاہ رہی تھی تو مجھے اسے بتا کر اس کا دل نہیں جلانا چاہیے تھا لیکن اچانک سے میری بیوی پتہ نہیں کیوں مجھ سے دور دور بھاگنے لگی وہ مجھ سے ایسے دور دور رہنے لگی کہ جیسے ہماری شادی نہیں ہوئی ہے صرف منگنی ہوئی ہے اور میں اسے ملنے کے لیے آیا ہوں میں اسے کہتا کہ میرے پاس آ کر بیٹھاؤ تو وہ کسی کام کا بہانہ کر دیتی اور مجھ سے دور دور رہتی جیسے میرے پاس آنا اس کے ضمیر پر بوش تھا اور وہ دل سے راضی نہیں تھی جبکہ ایسی باتوں کی کیا سکھ بنتی تھی ہماری شادی ہو چکی تھی اور ہم گھر میں اکیلے بھی رہتے تھے لوگ ترستے ہیں ایسے زندگی کے لیے لوگوں کی شادی جوائن فیملی میں ہو جاتی ہے وہ کسی کے سامنے ایک دوسرے کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتے لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا اور آج محبت کا دن بھی تھا میں اس کے لیے پھول اور توفہ لے کر آیا اس نے صحیح طریقے سے مجھ سے پھول بھی نہیں لیے اور میں نے کہا کہ باہر چلتے ہیں تو اس نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے میں نے کہا لڑکیاں ترستی ہیں کہ شاہر ہمیں باہر لے جائے ہمارے ساتھ اچھی اچھی پیار بھری باتیں کریں اور تم ہو کہ آج کے دن سر میں درد لے کر بیٹھ گئی ہو چلو میرے ساتھ باہر جب جائیں گے نا تو سرکردر ٹھیک ہو جائے گا لیکن میری بیوی نے بلکل بھی اس معاملے میں لچک نہ دکھائی وہ میرے ساتھ باہر بھی نہ گئی جبکہ میں نے سوچا تھا کہ باہر جائیں گے اچھی سی جگہ پر کھانا کھائیں گے کوئی فلم دیکھیں گے میں اس دن کو خاص بنانا چاہتا تھا لیکن اس نے سب کچھ برباد کر دیا مجھے بڑا عجیب لگا کہ ابھی کچھ دن پہلے تک تو بلکل ٹھیک تھی اب روز کی روٹین بنا لی تھی ایک دفعہ کام کا بہانہ کر کے جاتی تو تین چار گھنٹے تک واپس نہیں آتی تھی اس لئے رات کو ہم لوگ چپ رہتے تھے لیکن ایک دن بڑی عجیب سی بات تھی کہ میری بیوی ہمیشہ مجھ سے پہلے کی طرح اٹ جاتی تھی اور نیچے آ کر نہا دھو کر بیٹھتی تھی اسے روز روز نہانے کی کیا ضرورت تھی کہیں میرے ساتھ کوئی چکر تو نہیں چل رہا تھا کیونکہ مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی جو میری قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے دل میں شک کا بیچ بیٹھ گیا اور وہ بات یہ تھی کہ محلے کی مسجد میں جمعے والے دن نماز پڑھنے کیا تو وہاں نماز پڑھنے کے بعد محلے والوں نے ایک دوسرے سے روٹین کی باتیں کرنا شروع کر دیں میں نے کہا کہ اتنی زیادہ گرمی ہے اوپر سے لائٹ بہت جاتی ہے رات والا جو ٹائم انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ تو بہت ہی برا ہے اس ٹائم میں تو انسان سوتا ہے تو سب حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ بھائی صاحب بجلی جب دس بجے آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد صبح چھے بجے ہی جاتی ہے رات گیارہ سے صبح چار بجے تک تو بجلی جاتی ہی نہیں ہے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں حیران رہ گیا میں نے کہا کہ روز جاتی ہے پورے ٹائم پہ جاتی ہے پورے ٹائم پہ آتی ہے ہم لوگ اتنے پریشان ہیں رات کو چھت پر سوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور آپ کی گھر کی بجلی میں کوئی مسئلہ ہے آپ اپنے گھر کا میٹر چیک کروائیں مگر اس بات پر میں حیران تھا کہ اگر میرے میٹر میں کوئی مسئلہ تھا تو وہ پورے ٹائم پہ کیسے بند ہوتا تھا اور پورے ٹائم پہ ہی کیسے آن ہو جاتا تھا اس کا مطلب کہ کوئی گھر کی لائٹ بند کر دیا کرتا تھا لیکن کون اس گھر کی لائٹ بند کرتا تھا پھر میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں میٹر باہر کی طرف لگا ہوا تھا گھر کے اندر نہیں لگا ہوا تھا کچھ میٹر اندر بھی لگے ہوتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی باہر سے میٹر کی تار نکال دیتا تھا جب میں نے میٹر کی تار کو دیکھا تو وہ تھوڑی ڈھیلی تھی جیسے اسے آسانی سے نکالا جا سکتا تھا لیکن یہ تو آج کل لیکن یہ تو آج کل حالات ایسے تھے کہ واپڑا والے اپنا کام ٹھیک سے کرتے نہیں تھے سارے میٹروں کی تاریں لٹکی ہوتی تھی مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کس پر شک کروں پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج لائٹ چلی بھی گئی ہے مجھے اوپر جا کر نہیں سونا ہے مجھے کھلی فضاء میں ٹھیک سے نین نہیں آتی مجھے کمرے میں ہی سونا ہے میری بیوی نے کہا لیکن آپ کو تو بہت اچھی نیند آتی ہے آپ تو بلکل بھی نہیں ہلتے میں نے کہا کہ تمہیں یہ بات کیسے پتا کہ مجھے بہت اچھی نیند آتی ہے تم رات کو سو رہی ہوتی ہو یا مجھے دیکھ رہی ہوتی ہو وہ تھوڑی سی گھبرا گئی اس نے کہا کہ نہیں آپ صبح بھی سکون سے سو رہے ہوتے ہیں اسی لئے کہا تھا وہ تھوڑا ڈر گئی اور مجھے لگا کہ میں نے بلا وجہ اس پر غصہ کر دیا کیونکہ میری نیند باک کہ ہی بہت اچھی تھی لیکن پھر بھی مجھے کچھ گڑ پڑ لگ رہی تھی پورے محلے کی لائٹ بند نہیں ہو رہی تھی تو میرے گھر کی لائٹ کیوں بند ہو رہی تھی کون میرے گھر کی لائٹ بند کرتا تھا میں نے اپنی اس دوست سے مدد لی جو سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا کام کرتا تھا میں نے اپنی بیوی کو اس کے مرکے بھیج دیا اور گھر میں کیمرے لگا دیئے ایک کیمرہ میں نے اپنے بیڈروم میں لگوایا ایک سڑی کے پاس ایک گمرے میں اور ایک باہر میٹر کے قریب مجھے اس بات کی حد تک جانا تھا اور یہ بات میں نے کسی اور کو نہیں بتائی کہ کیمرے بھی چھپا کر لگائے تھے مجھے رات کا انتظار تھا لیکن وہی روٹین تھی رات کا کھانا کھایا پھر لائٹ چلی گئی اور ہم لوگ سونے کے لیے چھت پر چلے گئے اور رات سکون سے گزر گئی صبح اٹھا تو بیوی نیچے تھی گھر کے کام کر رہی تھی اور میں ویڈیو کے سلسلے میں دوست کے پاس چلا گیا اس نے ویڈیو نکال کر مجھے میرے فون پر بھیج دی اور اب مجھے دیکھنا تھا کہ رات بھر کیا ہوا تھا لیکن جب میں نے ویڈیو دیکھی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ ویڈیو کے مناظر کچھ اس طرح تھی کہ جیسے ہی ہم لوگ سوئے یعنی کہ جس ٹائم ہم کمرے میں جاتے تھے اس کے پانچ دس منٹ کے بعد میٹر والی ویڈیو کے مناظر یہ تھے کہ کسی نے میٹر سے تار نکال دی اس شخص نے اپنا چہرہ لپیٹا ہوا تھا اور وہ آس پاس دیکھ رہا تھا اس کے بعد سڑھیوں کے مناظر جب ہم لوگ اٹھ کر اوپر گئے میں آگے تھا اس لئے میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور میری بیوی کچھ پریشان لگ رہی تھی اور آس پاس دیکھ رہی تھی پھر یہ ہوا کہ رات کو جب ہم لوگ سو گئے تو میرے سونے کے بعد میری بیوی اٹھی اس نے میری طرف دیکھا اور اٹھ کر نیچے آ گئی اور میرے کمرے میں جو آخری کیمرہ لگایا گیا تھا اس کے مناظر تو میں بتا بھی نہیں سکتا تھا دیکھ کر ہی میرا خون کھولنے لگا تھا وہی شخص جس نے میٹر سے تار نکالی تھی وہ میری بیوی کے ساتھ کمرے میں تھا اور میری بیوی اس کی بہوں میں بیٹھی تھی اب اس کے چہرے سے نکاب ہٹا ہوا تھا میں اس شخص کو نہیں جانتا تھا پر شاید وہ اسی محلے کا تھا میں نے اپنی بیوی کو رات کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس کو یہ ساری ویڈیوز دکھا دی اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے موت کو دیکھ لیا ہو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور پریشان ہو گئی میں نے کہا کہ کون ہے یہ تمہاری ماں بھی ایسی تھی اور تم بھی ایسی ہی نکلی ہو میں نے کہا کہ کون ہے یہ تمہاری ماں بھی ایسی تھی اور تم بھی ایسی ہی نکلی ہو تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تمہارے اندر کس کا خون ہے مجھے تمہاری ماں کے بارے میں سب کچھ پتا تھا پھر بھی میں نے تم پر بھروسہ کیا لیکن میرے بھروسے کا یہ صلح دیا تم نے میرے سونے کے بعد مجھ سے روز بے وفائی کرتی تھی اس نے کہا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی میرے بابا نے زبردستی کروائی تھی میں اس شخص سے محبت کرتی تھی میں نے کہا کہ اتنی محبت ہے تو پھر شادی کے وقت مجھے قبول کیوں کیا تھا میں نے اپنی بیوی کو اس کے باپ کی گھر چھوڑ دیا اور ان کو بھی ساری بات بتا دی کچھ عرصے کے بعد میں نے اسے طلاق پھیج دی میں اپنی بیوی کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کر سکتا تھا لیکن یہ غلطی نہیں یہ تو گناہ تھا اپنے شہر کے ساتھ بے وفائی کرنا اس کو غلطی نہیں کہا جا سکتا مجھے بہت دکھ بھی ہوا کہ کیسے لوگ کسی کے ساتھ صرف اپنی انا اور نفس کی خوشی کے لیے اتنا بڑا دھوکہ اور اتنا بڑا کھیل کھیل جاتے ہیں کیا رہ جاتا ہے ایسے انسان کے پاس جس کی زندگی میں اتنا برا تجربہ ہوا ہو میں تو شادی کے نام سے بھی دھور بھانگنے لگا مجھے بعد میں یہ پتا چلا کہ میرے چاچو کو اس گھر کے بارے میں پہلے سے ہی پتا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ بدنام زمانہ گھر ہے پھر بھی میرا رشتہ یہاں کیا میرا دوست ہی کہتا تھا انہوں نے مجھ سے بدلہ نکالا کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں کیسے لوگ ہیں کہ کس پر اعتبار کریں کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آتا اپنے گھر میں رہتا ہوں اپنے لئے دو روٹیاں خود ہی بنا لیتا ہوں کس پر اعتبار کرنے کو دل نہیں کرتا میری بیوی کہاں ہے کیا کر رہی ہے مجھے نہیں پتا لیکن اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا اسے یہ کرنے کا حق نہیں تھا میں اسے معاف کر دیتا اگر کوئی چھوٹی بڑی غلطی ہوتی لیکن اس کے بعد تو میں اسے معاف بھی نہیں کر سکتا تھا میں نے اسے طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دیا مرد کے لئے بھی عورت کو طلاق دینا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن جب وہ خود یہ کام آسان بنا دے تو پھر مرد اور کیا کر سکتا ہے ابھی بھی مجھے دکھ ہوتا ہے کبھی اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا یہ الفاظ میری زبان سے کبھی نہ نکلتے لیکن وہ اپنے کیے پر شرمندہ نہیں تھی اس نے مجھ سے معافی بھی نہ مانگی اور چپ چاپ وہاں سے چلی گئی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے